کیسے ہیں سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم ایک پروڈیکٹ بنانا سکھیں گے with the help of bootstrap پہلے میں آپ کو ڈیزائن دکھا دیتا ہوں کہ یہ ڈیزائن ہم نے جو آج بنانا ہے وہ ہے کونس کا سب سے پہلے یہاں پہ نیوگیشن بار ہے لوگو آرہا ہے اور اس سائٹ پہ منیوز آرہے ہیں ہیرو سیکشن ہے ہیرو سیکشن کے بعد یہ والا سیکشن کریٹ کریں گے then یہ کارڈز بنیں گے اور اس کے بعد یہ والا سیکشن کریٹ کرنا سیکھیں گے then یہ والا سیکشن بنیں گا second last section ہمارا یہ والا ہوگا اور last میں ہوگا footer ونس ابھی ہم اس ڈیزائن کو کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ایسٹس نام کا فولڈر بنائے ہوا ایسٹس میں ایمیجز پڑی ہیں اور ایمیجز میں جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ میں ایمیجز یوز ہونی ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور ایسٹس میں ہی ہم ایک سی ایس ایس نام کا فولڈر کر لیٹ کر لیتے ہیں جس میں ہماری سی ایس ایس بھی فائل پڑی ہوں گے رائٹ کلک کرتے ہیں اور اوپن ویڈ کوڈ کرتے ہیں کنٹرول اینڈ کے ساتھ نیو فائل کریٹ کریں گے اور فائل کا نام ہم رکھ لیتے ہیں انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل سیکنڈ فائل ہماری ہوگی سٹائلنگ کے لیے جس کا نام ہم رکھیں گے سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس شیفٹ ون کے ساتھ بیسیک کوڈ لے آتے ہیں اور ٹائٹل میں میں لکھ دیتا ہوں فرنٹ اینڈ ڈیزائن بوش ٹائپ کو لنک روال لیتے ہیں پہلے گیٹ بوش ٹائپ ڈاٹ کاؤں رسیٹ پہ جائیں گے ڈاکس میں جائیں گے اور یہاں پہ سی ڈی اینڈ وارا لنک ہم کوپی کریں گے یہاں سے کنٹرول سی کر رہوں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے لنک اور اس میں پیسٹ کر جائیں گے اور سیکنڈ فائل ہماری ہوگی سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس جو ہم نے اپنی کسٹم سٹائل بنائی ہے اور ابھی یہ فولڈر سٹیکچر تھوڑا سا ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا یہ جو سٹائل ہے یہ ہم نے باہر ہی رکھی ہوئی ہے ہم اس پروجیکٹ میں پروپر سٹیکچر کو بھی فالو کریں گے جب آپ ایک پروفیشنل ریفٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے فولڈر سٹیکچر کیا ہونا چاہیے تو اس کو بھی ہم فالو کریں گے یہاں پہ جو ہم نے سٹائل فائل بنائی ہے اس کو میں کٹ کر رہا ہوں یہاں سے اور سی ایس ایس کے فولڈر میں جا کے پیسٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ہونی چاہیے انڈیکس مین فولڈر میں آپ کا صرف ایک کی فولڈر ہوگا جس کا نام ایسٹس ہوگا ایسٹس میں ہماری سی ایس ایس کی فائل اور ایمیجز ہوں گی اگر جی ایس کی فائل کی ضرورت پڑی تو جی ایس کی فائل بھی ہم یہاں پہ رکھ رہا ہوں گے مین پہ صرف آپ کی انڈیکس ڈاٹ ایسٹی ایم ایلی ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم نیوگیشن بار کریٹ کرتے ہیں تو اس نیوگیشن بار کو ہم گیٹ ووٹسرائب ڈاٹ کام سے بکھائیں گے یہاں پہ آجائیں اور اس ویب سائٹ میں آنے کے بعد آپ کمپوننٹس میں آجائیں یہ کمپوننٹس سیکشن آگیا اور اس میں آپ نے نیوگیشن بار کو کوپی کرنا ہے یہ نیوگیشن بار پہ کلک کریں سو یہاں پہ آپ کو نیوگیشن بار کا کوڈ مل جائے گا ہم یہاں سے کوڈ کو کوپی کر رہے ہیں اور یہاں پہ آکے اس کو پیش کر دیتے ہیں اب نیوگیشن بار میں ہمیں فارم نہیں چاہیے جس میں انپوٹ لگی ہویا اور بٹن لگا ہوا ہے اور سیکنڈی ہمیں یہاں پہ ڈراؤپ ڈاؤن بھی نہیں چاہیے اس والے کو بھی آپ ریموو کر دیں لائے کو اور ڈیسیبل بٹن کو بھی ریموو کر دیں اور لنک کو بھی ریموو کر دیں سیمپل ہمیں صرف ایک نیو بار میں ہوم پڑا ہوا میں نظر آ رہا ہے اس کا اوٹپٹ دیکھتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس یہ اوٹپٹ آ رہا ہے اب ہمیں یہ منیوز جو ہیں رائٹ سائٹ پہ جائیے تو اس کو رائٹ پہ کرنے کے لیے آپ نے یہ جو یو ایل ہے یو ایل ٹیگ میں ایم ای اوٹو نام کی کلاس لگی ہے اس کو آپ نے ایم ایس کر دینا پہلے ہی لگئی تھی کلاس مارجن اینڈ آٹو اب ہم نے کر دی ہے مارجن سٹارٹ آٹو تو ابھی مارا نیوگیشن بار رائٹ سائٹ پہ آ گیا ہے اور اس ایل ای کو کر لیتے ہیں کوپی یہاں پہ پیش کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نکھ لیتے ہیں اباؤٹ اور اگین اسی کو کوپی پیش کرتے ہیں تھرڈ والے میں ہوگا کونٹیکٹ اور یہاں پہ آکے آپ نے جہاں پہ کنٹینر فلوڈ یوز کیا ہوا ہے اس کنٹینر فلوڈ کی وجہے آپ نے صرف کنٹینر یوز کرنا ہے یہ کنٹینر اور کنٹینر فلوڈ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس لیکچر کا لنک میں اوپور آئی بٹن میں دے دوں گا آپ اس لیکچر کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کنٹینر اور کنٹینر فلوڈ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہاں پہ ابھی بی جی بوڈی لگا ہوا ہے کلر ایک اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بیک گرونڈ کلر ختم ہو جائے گا یہ مارا نیوگیشن بار آلموسٹ ریڈی ہے اور یہاں پہ ہمیں کرنا ہے لوگو لکھنا ہے تو اس نیو بار کی جگہ پہ ہم لکھ دیتے ہیں ایک ایچ ٹو یوز کرتے ہیں یا تری اس میں لکھ دیتے ہیں لوگو تو یہاں پہ اب لوگو آپ کو نظر آئے گا اگر آپ دیزائن دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک ایرو چاہیے تو اس ایرو کو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے تو ایرو کے لیے ہم فاؤسم کا یوز کریں گے cdnjs.com پہ آجائیں اور اس لنک کو آپ کریں کوپی اور اس لنک کو ہم لگائیں گے ہیڈ ٹیگ میں آکے سٹائل شیٹ سے پہلے اور اب ہم فاؤسم کا یوز کریں گے فاؤنٹ پہ ڈھونڈ لیتے ہیں جو ہمیں چاہیے آئیکنز پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ لکھیں ڈاؤن ایرو چوئنٹس یہ والا ہمیں آئیکن چاہیے اس کو آپ کوپی کر لیں کوپی کر رہا ہوں اور اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اس کنٹیکٹ کے ساتھ یہاں پہ اس کو آپ پیچ کریں آوٹ پوٹ دیکھتے ہیں تو سٹوئنٹس یہ آپ کے سامنے ایرو بن کے آگیا ہے یہ بسکلی ایرو نہیں ہے یہاں پہ ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن ہم ابھی ڈیزائن پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ڈیزائن کیسے بنتا ہے تو ہم ابھی ایرو ہی لگا دیتے ہیں سٹوئنٹس اب ہمیں یہاں پہ یہ والی ایمیج لگانی ہے ایمیج لگانے کے لیے آپ نے یہاں پہ ایک کلاس کر لینا ہے جس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں فار ایمیج رکھ لیتے ہیں اس کا نام ہیرو ایمیج میں ہم ایمیج ٹیگ یوز کریں گے ایمیج ٹیگ میں ڈاٹ سلیش ایسٹس میں آئی ایم جی کے اندر ہیرو نام کی ایمیج ہے اس کو ہم نے اٹیچ کوا لیا اور یہاں پہ ہم یوز کریں گے کلاس کا اور آئی ایم جی فلوڈ کلاس یوز کریں گے تو یہ آپ کے سامنے سوڈنٹس آٹپوٹ آ رہا ہے ابھی ایمیج کا اب یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک پیڈنگ نظر آ رہی ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کو انسپیکٹ کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پہ پیڈنگ آ رہی ہے یہ جو گرین کلر ہوتا ہے یہ پیڈنگ کا کلر ہوتا ہے اب یہ ہوتی ہے کال میں بائی ڈیفالٹ پیڈنگ اب اس کو کیسے ختم کیا جائے گا اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کال میں آ کے یہاں پہ لگا جانا ہے پی زیرو جیسے پی زیرو پلائی کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ پیڈنگ جو بائی ڈیفالٹ آ رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے ذرا سٹائل میں جاتے ہیں سٹائل میں ہمیں یہاں پہ سٹار یوز کرنا ہے سٹار کے بعد ہم یہاں پہ لگائیں گے مارجن زیرو پیڈنگ زیرو اور باکس سائزنگ ہوگا بارڈر باکس اب ہمیں یہاں پہ یہ والا ٹیکس لے کے آنا ہے تو اس ٹیکس کے لیے ہم یہاں پہ آئیں گے اس ہیرو ایمیج کی والی ڈیف میں اور اس ہیرو ایمیج میں ہم ایک کلاس اور کریٹ کریں گے جس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں فار ایزمپل ٹیکس اس ٹیکس میں ہم سب سے پہلے ایک ایچ وان کریٹ کرتے ہیں اور ایچ وان میں جو ٹیکس لکھا ہوگا ہے ہیڈنگ میں اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ بی آر ٹیک لگائیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ دو ورد نیچے والی لائن میں چاہیے یہ ہم نے ہیڈنگ کر لیے اس کے بعد ہمیں ایک پیراغراف میں یہ دو لائنز لکھنی ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ پی ٹیک کا یوز کریں گے لور ایم ففٹین ورد ایٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آکے ایک لائن بریک بھی کر لیتے ہیں تاکہ دوسری لائن میں آ جائے آوٹپٹ دیکھ لیتے ہیں اندرہ کیسا آ رہا ہے ہمارے پاس ابھی ہمارے پاس یہ اس طرح کا آوٹپٹ آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس پیراغراف کے بعد یہاں پہ ایک بٹن ٹیک بنانا ہے بٹن یہاں پہ لکھا ہوا ہے جوائن نو جوائن نو اور بوسٹ ایپ کی کلاس یوز کریں گے ہم بٹن بنانے کے لیے بیٹین بیٹین ہائیپن سکسیس لگائیں گے سکسیس اس سے ملتا جلتا کلر آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بٹن آ چکا ہے اب اس سے کلا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ والا جو ٹیکس ہے اور بٹن ہے اس کو ہمیں ایمیج کے اوپر لے کے آنا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ جو ہم نے مین ڈپ بنائی ہے جس کی کلاس ہم نے رکھی ہے ہیرو ایمیج اس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے اس کو میں کنٹرول سی کر رہا ہوں اور یہاں پہ لائکے اسے کنٹرول بھی کیا یہاں پہ ہم یوز کریں گے پوزیشن ریلیٹیو کا اور اس کے بعد جو ہم نے ٹیکس نام کی کلاس بنائی ہے اسے آپ ٹارگٹ کریں گے ڈوٹ ٹیکس اسے ہم نے لگا دینے ہے پوزیشن ایپسلیوٹ سوری ہماری جو سٹائل شیٹہ وہ ورک نہیں کر رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے پاتا چینج نہیں کیا یہاں پہ ہمیں پہلے جانا چاہیے ایسٹ میں ایسٹ میں css اس میں جا کر سٹائل ٹیکس ہم نے اٹیچ کرنا ہے تو ابھی میں اس کو کہتا ہوں بالٹن سے تو ابھی یہ ورک کرے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا ہمیں اب بالٹن سے نہیں چاہیئے ہمیں اب چاہیئے ٹاپ سے تو آپ بالٹن کی بجائے یہاں پہ لکھنا ہے ٹاپ تو یہ دیکھیں ٹاپ سے یہاں پہ آگئے اس جگہ پہ لانے کے لیے ہم یہاں پہ پرسنٹیج کا یوز کر لیں گے میں کہہ دیتا ہوں ٹاپ سے ٹویل پرسنٹ اب ٹویل پرسنٹ یہاں پہ آگیا ابھی تھوڑا سا ہمیں اور چاہیے ہوگا تو اس کے لیے ہم سیونٹین پرسنٹ کر کے دیکھتے ہیں سیونٹین بھی کم ہے تو ٹونٹی دیکھ لیتے ہیں یہ ٹونٹی ٹھیک رہے گا اب ٹاپ سے ہم نے ٹونٹی پرسنٹ کر دیئے پرسنٹیج دینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی اس کو مینیج کروا سکتے ہیں اور اسی طرح ہمیں لیفٹ سائٹ سے بھی چاہیے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے لیفٹ لیفٹ سے میں کہہ دیتا ہوں فیفٹین پرسنٹ تو یہ دیکھیں جی لیفٹ سے یہاں پہ آگئے یہ فیفٹین تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو ٹین بالکل ایکوریٹ نظر آ رہا ہے یہ پہلا سیکشن ہمارا کریئٹ ہو چکا ہے ہم اس کا سیکنڈ سیکشن بناتے ہیں یہ والا تو اس کے لیے ہم یہاں پہ آئیں گے اس کنٹینر کے بعد یہاں پہ کنٹینر فلوڈ ختم ہو رہا ہے یہاں پہ ہم ایک نیا کنٹینر فلوڈ کریئٹ کریں گے کنٹینر فلوڈ اور اس میں کلاس ہوگی رو نام کی اور رو کے بعد ہوگی کال ٹویلیوز کرنے اور اس میں بھی ہم ایک پلے نام کی کلاس سنا لیتے ہیں پلے کا دیکھ لیں گے اگر یوز کرنا ہے گا نہیں اور یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے چاہیے آئیکن ایک جیسا کہ ڈیزائن میں ایک پلے کا آئیکن لگا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ آئیکن کو ڈھونڈ لیتے ہیں پہلے آپ یہاں پہ سرچ کریں پلے پوینٹس آپ کو یہاں پہ ملے گا سرکل پلے اس کو آپ نے کر لینا ہے کوپی کوپی کرنے کے بعد اس کو ہم یوز کریں گے یہاں پہ اور اس کے بعد ہمیں ایک پیراغراف چاہیے پیراغراف میں لوریم فیفٹین ورڈز میں ایڈ کر لیتا ہوں آؤٹپٹ دیکھتے ہیں اظرہ کیسا آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے ابھی اس کا آؤٹپٹ آ رہا ہے کچھ ایسا اب اس میں ہمیں لگانا ہے بیک گراؤنڈ کلر تو بیک گراؤنڈ لگانے کے لیے ہم یہاں پہ بی جی ڈار کا یوز کر لیتے ہیں جس سے بلیک کلر آ جاتا ہے اور اس کا جو ٹیکس ہوگا ٹیکس ہم کریں گے اس کا لائٹ جس سے وائٹ کلر ہو جائے گا اس کا آؤٹپٹ دیکھنا تو یہ آپ کے سامنے آؤٹپٹ آ رہا ہے سٹوئنٹس اب یہ دونوں سائیڈوں پہ جیسے اوپر والے سیکشن میں پیڈنگ آ رہی تھی سٹارٹنگ سے اور اینڈنگ میں ادھر بھی آ رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کال میں آگے پی زیرو کر دینا ہے تو یہ دیکھیں پیڈنگ آب ختم ہو چکی ہے اور اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پلے والا بٹن بلکل اس کے ایکول چاہیے اس لوریم کے جیسا کہ ڈیزائن میں آ رہا ہے یہاں پہ ہمیں یہاں پہ پیراگراف میں لگنا ہے کلاس اس کو آپ نے لگا دینا ہے ڈسپلی ان لائن جیسے ان لائن کریں گے تو دونوں ایک لائن میں آ جائیں گے یہ دیکھیں اب ہمیں اس سارے کو سینٹر میں کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ڈیپ میں آکے یوز کر لیتے ہیں ٹیکس سینٹر جس سے کونٹینڈ ہمارا سینٹر میں ہو جائے گا تو یہ دیکھیں سینٹر میں ہو گیا اور اب ہم یہاں پہ یوز کریں گے پیڈنگ آپ پی ٹو یوز کرنا ہے پیڈنگ کے لیے تو دو کی پیڈنگ مل جائے گی دو کی کم لگ رہی ہے تو آپ اس کو بڑا آ سکتے ہیں تھوڑا سا تین کر لیں تو تری کی پیڈنگ بلکل ایکوریڈ لگ رہی ہے اب اس کا کلر ہمیں چینج کرنا ہے یہ وائٹ نہیں چاہیے اب اس میں ہمیں کلر یہ والا چاہیے گرین کلر تو اس کے لیے ہم یہاں پہ کریں گے اس کلاس میں آئیں آپ جہاں پہ آئیکن ہے یہاں پہ آپ لکھ لیں ٹیکس سکسس ہوپولی اس کا کلر جو ہمیں گرین مل جانا چاہیے تو یہ دیکھیں جس کا کلر گرین ہو چکا ہے اور اب ہمیں اس کے مارجن لگانے کے لیے آپ یہاں پہ آکے ایم ای ٹو لگا دیں مارجن اینڈ ٹو تو یہ دیکھیں جس ٹو کا مارجن ہمیں مل چکا ہے اس طرح سے ہمارا سیکنڈ سیکشن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس ٹرونٹس نیکٹ سیکشن یہ والا کریٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم نیکٹ کنٹینر بنائیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے ایک کومنٹ کر دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں کارڈ یہ کارڈ سیکشن ہے یہ ایک اچھی پریکٹس ہوتی یہ اگر آپ کومنٹس ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ جب بھی آپ اپنا کوڈ دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کارڈ سیکشن ہے یہ ہیرو سیکشن ہے یہ فلان سیکشن ہے یہ فلان سیکشن ہے تو یہ کافی ہیل فل رہتے ہیں یہ کومنٹس جو ہوتے ہیں یہاں پہ ہم یوز کریں گے کنٹینر کا کنٹینر کے بعد رو اور رو کے بعد ہم یہاں پہ اس والی ہیڈنگ کو لکھیں گے یہ جو ہیڈنگ یہاں پہ لکھنی ہے چوز اکارڈنگ تو یور نیٹس تو اس کے لیے آپ رو کے بعد ایچ وان یوز کر سکتے ہیں چوز اکارڈنگ ٹو یور نیٹس ٹو یور نیٹس یہ ہماری ہیڈنگ بند کی آؤٹپٹ دیکھتے ہیں ذرا کیسا ہا رہا ہے ابھی ہمارے پاس آؤٹپٹ کچھ ایسا ہا رہا ہے اس کو ابھی ہم سیٹ کریں گے اس کو سب سے پہلے تو ہم نے کرنا ہے سینٹر تو ہیڈنگ ون میں آپ کلاس گئے ہیں بوسٹ ایپ کی کلاس سے گئے ہیں آپ ٹیکس سینٹر جس سے سینٹر میں ہو جائے گا اور پیڈنگ لگا دیں اس کو فور کی تاکہ چاروں طرح سے فور کی پیڈنگ اپلائی ہو جائے فورنس یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیڈنگ ہماری کریئٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ کارڈ کریئٹ کرنا ہے تو کارڈ کریئٹ کرنے کے لیے ہم نے اس ہیڈنگ کے بعد یوز کرنا ہے کال تھری کو کال تھری کو یوز کر لیں اور اس کے بعد ہم ایک کارڈ نام کی کلاس پر آئیں گے جب آپ بوسٹ ایپ میں کارڈ نام کی کلاس یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک بارڈر مل جاتا ہے بائی ڈیفالد جیسا کہ ہمیں ڈیزائن میں یہ چاہیے بارڈر تو یہ بائی ڈیفالد ہمیں مل جائے گا تو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سہی تک لکھتا ہوں اس کے بعد ہمیں یہاں پہ آئیکن چاہیے اس آئیکن کا نام ہے یوزر آئیکن پہ آجائیں اور یہاں پہ لکھیں یوزر سٹوڈنٹس یہ پہلا آئیکن آگیا ہمارا اس کو آپ کریں کوپی کوپی کرنے کے بعد اس میں آپ ایک آئیکن نام کی کلاس بنا لیں اور اس میں آپ پیش کر دیں آئیکن کو یہ کلاس کیوں بنائی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہمیں یہاں پہ اس کو بیگرونڈ لگانا ہے تو بیگرونڈ لگانے کے لئے ہمیں کلاس بنانی پڑے گئی آؤٹپٹ دیکھ رہے ہیں ذرا کیسا آ رہا ہے تو سٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے بھی اس طرح کا آؤٹپٹ آ رہا ہے ابھی ہم اس کو سیٹ کریں گے تینشن نہیں لینے آپ نے سب سے پہلے اس کارڈ پہ آپ کلاس بتائیں ٹیکس سینٹر جس سے جتنا بھی کونٹینٹ ہے کارڈ کا سینٹر میں ہو جائے گا اس آئیکن کے بعد ہمیں یہاں پہ چاہیے ایک ہیڈنگ ایچ ٹو کا یوز کرنے کیا لکھا ہوا یہاں پہ یہ ٹیکس لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک پیراگراف ہے تو میں یہاں پہ لارم ٹیکس یوز کر لیتا ہوں ایک پی ٹیک لیں گے لارم فیفٹین ورڈز اور یہاں پہ جیسے کہ ایک ورڈ آ رہا نا ورکنگ تو اس کو ورکنگ ملانے کے لیے جیسا کہ یہاں پہ ایک دو تین چار پانچے ساتھ ورڈ ہیں ایک لائن میں تو آفٹر سیون ورڈز ہم یہاں پہ ایک بریک لگائیں گے بی آر اور اس کو آپ سمجھ لیں یہاں پہ ورکنگ دکھا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی یہاں پہ بریک لگا رہیں گے اب اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا ٹیکس سیم اس طرح سے بن جائے گا یہ دیکھیں اس والے ورڈ کو ہم غتم کر دیں تاکہ وہ پروپر نظر آئے آپ کو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ چاہیے ایک بٹن تو بٹن کے لئے ہم بٹن بنا لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آئیں اور اس کارڈ والی ڈسک کے اندر ہی ہمیں بٹن بنانا ہے تو یہاں پہ آپ ایک بیٹین نام کی کلاس بنا لیں اس میں ہم یوز کریں گے بٹن بٹن میں لکھا ہوا ہے اور اس بٹن کو ہم سٹائل کر لیتے ہیں بوسٹ ہے کلاسیز کا یوز کرتا ہوئے بیٹین بیٹین ہائیپن سکسس آؤٹپٹ دیکھتے ہیں کیسا آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے آؤٹپٹ آ رہا ہے اب اس کارڈ کو کریں گے سٹائل سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس آئیکن کو سٹائل کرنا ہے تو آئیکن کو سٹائل کرنے کے لیتے ہم یہاں پہ پہلے تو اس کو ایک پیڈنگ لگا دیتے ہیں پیڈنگ فائیف پانچ کی پیڈنگ مل جاتے گا سارے چاروں طرف سے اس کے بعد اس کو ہم نے بیگراؤن troisième series کلر لوگایا اور اس کا سائھ سٹ کرنا۔ تو ہم آئیکن کو تارگٹ کر کریں گے ایکن کو آپ یہاں پہ لکھیں ڈاؤٹ آئیکن سب سے پہلے تو آئیکن کے بعد آپ آئی کو ٹارگٹ کریں گے اس کو آپ لگائیں بیگرانڈ کلر یہ والے لگا دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈار کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا نظر بھی آیا ہمیں بیگرانڈ کلر لگا ہوا آوٹپٹ دیکھتے ہیں تو اب یہ آپ کے سامنے یہ آوٹپٹ آ رہا ہے تو اس میں اب ہم اپلائی کریں گے پیڈنگ کا پیڈنگ آپ بوست ایپ کی بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پیڈنگ لگا لیتے ہیں اس کے اندر پی تھری لگا کے دیکھتا ہوں کتنی بنتی ہے تو یہ دیکھیں پیڈنگ تھری اتنی بن گئی ہے اب ہمیں اس کو کرنا ہے راؤنڈ راؤنڈ کرنے کے لیے ہم بارڈر ریڈیس کا یوز کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بارڈر ریڈیس فیفٹی پرسنٹ لگا دیں آپ تو یہ ہو جائے گا راؤنڈ یہ دیکھیں اور اب ہمیں اس آئیکن کا جو سائز ہے وہ کو تھوڑا سا انکریز کرنا ہے تو سائز انکریز کرنے کے لیے فاؤنڈ سائز پروپٹی ہمیں بتا ہے اس کو آپ کر دیں کو فورٹی پکسل تو یہ دیکھیں شوینٹس یہ آپ کے سامنے فورٹی پکسل کا سائز ہو گیا اس کا اور پیڈنگ تھوڑی سی کم لگ رہی ہے تو پیڈنگ ہم بڑھا دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے تھری یوز کی ہے تو ہم فور یوز کر لیتے ہیں فور دیکھنے کہتا ہے ہے تو فور بلکل ایکوریٹ نظر آ رہی ہے اب ہمیں اس کارڈ کے بارڈر میں بارڈر ریڈیس چاہیے جیسا کہ ڈیزائن میں آ رہا ہے اس کے لیے ہم نے جو کارڈ نام کی کلاس یوز کی ہے اس کو یوز کریں گے ہم یہاں پہ یوز کر لیتے ہیں ڈاٹ کارڈ اسے لگائیں بارڈر ریڈیس کوئی ٹوانٹی ٹو پکسل آٹ پورٹ دیکھتے ہیں تو یہ شوینٹس یہ دیکھیں بارڈر ریڈیس ہمارا اپلائی ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہمیں اس کے اور اس کے درمیان میں گیپ چاہیے تو یہ پیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے اس کو بھی کم کرنا پڑے گا تھوڑا سا ہمیں جو میں فائیو کی پیڈنگ لگائی ہے اسے ہم فور کر لیتے ہیں یہ فور ٹھیک رہے گی اب ہمیں آئیکن اور ہیڈنگ کے درمیان میں مارجن چاہیے تو اس کے لیے ہم اس آئیکن کو مارجن بوٹم لگا دیکھتے ہیں تھری کا ایم بی تھری مارجن بوٹم بنتا ہے اس کا مطلب تو یہ دیکھیں تھری کا مارجن اتنا بنتا ہے تھری کم لگ رہا ہے تو آپ اس کو فور کر لیں فور ٹھیک رہے گا اسی طرح ہمیں اس ہیڈنگ کے بوٹم میں بھی مارجن چاہیے تو ہم اس ہیڈنگ کو لگائیں گے کلاس بوشٹراب بھی کلاس کریں گے مارجن بوٹم ایم بی اگر یہ آپ کو نہیں پتا مارجن بوشٹراب میں کیسے لگتا ہے تو اس لیکچر کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارجن بوشٹراب میں کیسے ہوتا ہے ایم بی فور لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی فور کا مارجن اس کو بھی مل گیا ہے اور اس میں مارجن بلکل اکوریٹ آ رہا ہے جیسا کہ ہمیں چاہیے تھا اب ایک کارڈ ہمارا یہاں پر رڈی ہو چکا ہے اس سے اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کال تھری کو کرنا ہے کوپی یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو فورمٹ کرنے تاکہ آپ کو ڈیوز کی سمجھ ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں کلک کر رہا ہوں یہاں سے ڈیو اپن ہو رہی ہے یہاں پر کلوز ہو رہی ہے اس کو آپ نے کرنا ہے کوپی اور اس کے نیچے یہاں پر پیش کر لینا ہے تو اوٹ پوٹ میں آپ کے سامنے دو کارڈ آگئے ہیں اب ڈیزائن کی مطابق ہمیں کارڈ سینٹر میں چاہیے تو اس کے لیے آپ نے یہ جو رو کلاس ہے اس کو آپ کارڈ سینٹر میں آ چکے ہیں کارڈ سینٹر میں آنے کے بعد ہمیں ڈیزائن کے مطابق نیچے بھی سیم کارڈ چاہیے اس آئیکن کو لگانے کے لیے بھی آپ نے اُسر یوزر کوئی چیک کرنا ہے یوزر میں ہی آپ کو اس طرح کا آئیکن مل جائے گا میں آپ کوئی بات ہوں یہ دیکھیں سوڑنس یہ والا آئیکن ہے اس کو آپ کوپی کر لیں یہاں سے کوپی کیا اور سیکنڈ والا جو ہمارا کارڈ اس میں ہم پیش کر دیتے ہیں اور اس میں پی فور لگانا پڑے گا ہمیں پیڈنگ فور کیونکہ اوپر والے میں بھی لگی ہوئی ہے اور پڑھ دیکھتے ہیں سوڑنس یہ دیکھیں ہمارے دونوں آئیکنز چینج ہو چکے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ والے دو کارڈ ڈبلی کر چاہیے نیچے لگانے کے لیے یہاں پہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنا ہے جی یہاں پہ یہ رو سٹارٹ ہو رہی ہے اس رو کو آپ نے کوپی کر لینا ہے کنٹرول سی کر رہا ہوں یہاں پہ کنٹرول بھی کرنا ہے سیکنڈ جو رو ہم نے کوپی کی ہے اس رو میں ہمیں ہیڈنگ نہیں چاہیے یہ والی جو ہیڈنگ وان ہے یہ نہیں چاہیے اس کو آپ ریموف کر دیں یہاں سے اس کو میں نے ریموف کیا اور فورمیٹ ڈاکومنٹ کرتے ہیں تاکہ کوڈ آرگنائز ہو جائے ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں تو شروئنٹس یہ دیکھیں آپ کے سامنے دو کارڈ ہمارے ڈبلکیٹ ہو چکے ہیں اب ان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ مارجن نہیں آ رہا تو مارجن لگانا کونسا مشکل ہے آپ نے اس رو میں آ کے مارجن لگا دینا ہے ایم ٹی تھری اس کا مطلب ہے مارجن ٹاپ تھری تو یہ دیکھیں تھری کا مارجن آ چکا ہے کہ کم لگ رہا ہے تو آپ اس کو فور کر سکتے ہیں مارجن ٹاپ سے فور تو یہ فور کا مارجن لگ چکا ہے نیچے بھی ہمیں مارجن چاہیے نیچے نہیں آ رہا جتنا اوپر ہے اتنا چاہیے تو اس کے لیے آپ نے اس کو ایم بی فور لگا دیا ہے نیچے سے بھی چار کا مارجن آ چکا ہے تو ہمارے چار کارڈ کریٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں نیکٹ سیکشن کونسا بننا ہے تو نیکٹ سیکشن ہمارا یہ والا اس سیکشن کو کریٹ کرنے کے لیے پہلے ہمیں ایک سیکشن چاہیے کنٹینر سے پہلے کیونکہ ہمیں یہاں پہ ایک بیگرانڈ کلر بھی اپلائی کرنا ہے اس سیکشن کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ہیلپ پیپل جیسی ہیڈنگ ہو اسی طرح کہ آپ کومنٹس یا کلاسز کے نیم رکھ سکتے ہیں تو زیادہ ایزی لی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی جب بھی آپ کو بھی اپنا کوڈ دیکھیں گے تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں کومنٹ ہیلپ پیپل سب سے پہلے تو ہمیں ایک بناتے ہیں سیکشن سیکشن کو ایک کلاس لگا لیتے ہیں بی جی سکینڈری یوز کر لیتے ہیں اس سے سکینڈری کلر آ جاتا ہے اور اس میں ہم یوز کریں گے کنٹینر کا کنٹینر کے بعد رو تو رو کے بعد ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ ہیڈنگ ون وہی ہیلپ پیپل سالونگ ڈیئر اس کے بعد ہے بی آر بی آر لائن بریک کرنے کے لیے یوز کر رہے ہاں فینانس پرابلمس سمارٹ لی یہ ہماری ہیڈنگ کریٹ ہو گئی اور اس کے بعد ایک پیراگراف کریٹ کر لیں اس ٹیکس کو لکھنے کے لئے تو ہم یہاں پہ لار ایم ٹیکس کر لیتے ہیں لار ایم کوئی لار ایم ٹونٹی ورڈس فارمیٹ کر لیں کور کو آٹ پٹ دیکھتے ہیں اس کا کیسا آ رہا ہے سرینڈس یہ آپ کے سامنے آٹ پٹ آ رہا ہے کلر ہمیں چینج کرنا بڑے گا تھوڑا سا تو اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم کلر ہی چینج کر لیتے ہیں اس طرح کا تو اس کے لئے بی جی سکینڈری یوز نہیں کر سکتے ہم اس کا نام صرف بی جی رکھتے ہیں اور اس بی جی کو سٹائل کر لیتے ہیں سی ایس ایس میں آکے ہمیں کسٹم کلر لگانا بڑے گا یہاں پہ ڈارڈ بی جی بیک گرانڈ کلر اس کا یہ والا لگائیں اور اس کو ہلکا سا ڈار کر لیں اب یہاں پہ تو آٹ پٹ دیکھتے ہیں اب تھوڑا سا لائٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ والا تو اب ٹھیک ہو گیا ہمارا کلر اب اس کے بعد ہمیں اس ہیڈنگ کو سینٹر میں لانا ہے اور یہ بریک گوئر لگانا ہے اب یہ لائن بلکل لمبی آ رہی ہے تو ہمیں یہاں پہ ٹیکس کو بریک کرنا ہوگا تو ٹیکس کو بریک کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہم بی آر ٹیک کا یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے بی آر اور لائن بریک ہو جائے گی اب ہمیں اس ٹیکس کو کرنا ہے سینٹر تو ٹیکس کو سینٹر میں کرنے کے لیے آپ ان دونوں ٹیکس کو کریں یہاں پہ ایک ڈیو کا یوز کر لیں اس ڈیو میں رکھ لیں اس کو تاکہ ہمارا لائن آف کورڈ کم ہو جائے یہاں پہ ہم کلاس یوز کریں گے ٹیکس سینٹر اور پیڈنگ یوز کریں گے فائیو کی آوٹپٹ دیکھتے ہیں ذرا کیا بنائے تو سٹوینٹس یہ دیکھیں آپ پہ سامنے ہماری ہیڈنگ کریئٹ ہو گئی ہے یہ بالکل ایکوریٹ جیسا کہ ہمیں ڈیزائن میں نظر آ رہا ہے کارڈ کریئٹ کرنے کے لیے ہم اس رو میں ہی آئیں گے اس ڈیو کے بعد اس رو کے بعد ہم یوز کریں گے کال فور اب کال فور میں ہم ایک ہیلپ نام کی کلاس بنا لیتے ہیں یہ ہیلپ کیوں بنائی ہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا جب ہم سٹائل کریں گے ہم نے کیوں ضرورت پیش آئی اس کی پہلے ہیڈنگ بنائی ہے سولر پینل انسٹالیشن ایچ وان یوز کر لیں کیپٹل میں لکھا ہوا ہے تو ہم بھی اس کو کیپٹل میں کر لیتے ہیں بی آر لگائیں بی آر کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ لائن بریک کرنی ہے اور انسٹالیشن لکھنے ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک پیراغراف چاہیے پیراغراف میں ہم یہاں ٹیکس لکھیں گے لارم سفٹین ورڈز ایڈ کر لیں آپ فورمیٹ ڈاکومنٹ اور اس کے بعد ہمیں آئیکن چاہیے اور یہ ایک ہیڈنگ ون چاہیے تو اس کے لیے آپ نے اس ڈیو میں آکے ایک ڈیو اور کریٹ کر لینا ہے جس کا نام ہم ایرو رکھ لیتے ہیں کلاس کا نام اور اس میں پہلے ہم ایک ایرو لگائیں گے ایرو کو ہم فونٹ آسم سے لے کے آئیں گے یہاں پہ آپ لکھیں ایرو تو یہ والا ایرو ہمیں مل گیا اس کو آپ کریں کوپی کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیش کریں اور اس کے ساتھ ہی نیچے آپ لگا لیں ایچ ون جس میں لکھا ہوا ہے زیرو ون اوٹپوٹ دیکھتے ہیں ذرا کیا بنائے اس کے ساتھ تو سٹوئنٹس ابھی ہمارے پاس یہ اوٹپوٹ آ رہا ہے اب ہمیں اس میں اس طرح کا ایک کلر چاہیے تو کلر لگانے کے لیے ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ یوز کا نام بی جی پریمری تو کیسا لگے گا تو یہ ڈیفرنٹ یہ ڈیفرنٹ ہے کلر تو ہمیں یہاں پہ ہاں تو ہمیں یہاں پہ سی ایس ایس میں ہی کلر سیم لگانا پڑے گا اس کے لیے ہم ہم اس ہیلپ نام کی کلاس کو ٹارگٹ کریں گے ڈاٹ ہیلپ اس کو بیکگرانڈ کلر لگائیں گے ہم بلو تو اب اوٹکر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بیکگرانڈ کلر بلو آ چکا ہے اور اب اس کے کورنر تھوڑے سے کرویں یہاں پہ تو اس کے لیے آپ نے اس ہیلپ نام کی کلاس کو ہی راؤنڈڈ نام کی کلاس لگا دینا ہے جس سے یہ آپ کو ریڈیس ہلکہ سا مل جاتا یہ دیکھیں اب ہمیں یہ والا ٹیکس جو ہے وائٹ کلر میں چاہیے تو اس کے لیے آپ ٹیکس لائٹ یوز کر لیں ٹیکس لائٹ ہو جائے گا اور اس میں اب ہمیں پیڈنگ بھی اپلائی کرنی ہے تو آپ پی تری یوز کر کے دیکھ لیں کتنا بنتا ہے تو پی تری بلکل ایکوریٹ اب یہ ٹیکس کافی بڑا لگ رہا ہے تو اس کو ہم ایچ وان کی بجائے ایچ ٹو یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ایچ ٹو ٹھیک رہے گا تو اب ہمیں یہاں پر اتنا مارجن چاہیے ان کے درمیان میں تو اس کے لیے آپ نے ایچ ٹو میں آکہ کلاس لکھنی ہے مارجن بٹم fore لگا دینا ہے تو ہمیں یہاں پر چار کا مارجن مل جائے گا یہ دیکھیں اور اسی طرح ہمیں اس میں بھی مارجن چاہیے تو آپ اس میں پی میں آکے بھی کلاس لگا سکتے ہیں یا اس کو بھی آپ ٹاپ سے لگا سکتے ہیں می عائٹ ہے تم غن تو چار کا مارجن مل جائے گا یہ دیکھیں اور اب ہمیں zero one والا جو ٹیکس ہے وہ آپ کو یہاں پہ چاہیے تو اس کو ادھر لانے کے لیے آپ کلاس یوز کریں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ لگا دیں ٹیکس end تو یہ آ جائے گا end پہ یہ دیکھیں تو اب ہمیں یہاں پہ ایک second dip بنانی ہے یہ والی اس کے لیے ہم یہاں پہ اسی call for اور کو کرتے ہیں copy یہاں پہ paste دو بار paste کر لیتے ہیں output دیکھتے ہیں ذرا یہ بھی مارے پاس تین cards آ چکے ہیں اب ہمیں ان کا color change کرنا ہے color change کرنے کے لیے ہم نے صرف ان کی class کا نام change کر دینا ہے جیسے help تھا ہم اس کا نام help to رکھ دیتے ہیں یہاں پہ آکے ہم use کریں گے help to background color یہ والا اور اس کو تھوڑا سا ڈار کر لیتے ہیں تو ملتا جو جائے گا تو یہ آپ کے سامنے کچھ ایسا color آ رہا ہے لیکن یہ صحیح لگ نہیں رہا اس کو تھوڑا سا ہمیں کرنا پڑے گا یہاں پہ تو یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہمیں اس کا ٹیکس کیا ہے وہ black چاہیے ہمیں white نہیں چاہیے ہم نے جو ٹیکس لائٹ نام کی class کا گئی تھی اس کو آپ نے ختم کر دینا دونوں میں سے یہ تھی اور یہاں پہ بھی ٹیکس لائٹ لگی ہے اس کو بھی آپ یہاں پہ ختم کرتے ہیں output دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے سیکشن کریٹ ہو گئی اب یہاں پہ ہم ان کا صرف ہیڈنگ کو تھری کر لیتے ہیں باقی ٹیکس کو میں نہیں چینج رہا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور آپ بور ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں تو اور تھری یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد ہم بنائیں گے اپنا نیکس سیکشن یہ والا اس کے لیے بھی ہمیں یہاں پہ کنٹینر کا یوز کرنا پڑے گا اس سیکشن کے بعد اس کو کلنے فارمیٹ اور یہاں پہ ہم ایک بنا لیتے ہیں کارڈ یہ کون سے کارڈ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں بیس ٹاؤن لکھ رہے ہیں آپ بیس ٹاؤن سیکشن بیس ٹاؤن سیکشن سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ کنٹینر بنائیں گے کنٹینر کے بعد رو اور رو کے بعد ہم ایک ہیڈنگ بنائیں گے یہ ہماری ہیڈنگ ہو گئی اور اس کو آپ کر لیتے ہیں سٹائل کلاس رکھاتے ہیں بوٹس ٹاؤن پر پہلے تو اس کو کرتے ہیں ٹیکس سینٹر اس کے بعد پیڈنگ فور یوز کر لیتے ہیں آوٹپٹ دیکھتے ہیں ہزارا اس کا تو یہ آپ کے سامنے اوٹپٹ آ رہا ہے اس کا اس میں ہم ہیڈنگ ٹو کا یوز کر لیتے ہیں ہیڈنگ ون کافی بڑی لگ رہی ہے ہیڈنگ ٹو صحیح رہے گئے اب اس کے بعد ہمیں یہاں پہ یہ والے کارڈ کریٹ کرنے تو ان کارڈ کو کریٹ کرنے کے لیے اس رو کے اندر ہی ہمیں یہاں پہ کالز کا یوز کرنا ہے کال فور یوز کریں گے آپ اور اس میں آپ لگائیں گے کارڈ نام کی کلاس اب یہ کارڈ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر آپ بوش ٹیپ میں کارڈ نام کی کلاس یوز کریں گے تو آپ کو بورڈر مل جاتا ہے یہ کارڈ کی طرح جیسا کہ یہ ہمیں بورڈر تو کارڈ میں آ کے پہلے ہم آئی ایم جی ٹیگ لگائیں گے ڈاٹ سلیش ایسٹس میں جا کے ایمیجز میں ایمیج ون ہے جو ہم نے لگانی ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک ہیڈنگ لگانی ہے دی بیسٹ ان ٹاؤن اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں ایچ فور میں یہاں پہ کوٹیشن لگی ہوئی ہے کوٹیشن لگی ہوئی ہے ڈزائن میں ہم بھی لگا لیتے ہیں دی بیسٹ کیا لکھا ہوا ہے دی بیسٹ ان ٹاؤن اور اس کے بعد ہے جی ایک پیراگراف پی ٹیگ لکھیں لور ایم پونٹی ورڈیوز کر لیں اور اس کے بعد ہمیں یہ والا ٹیکس چاہیے تو اس کے لیے بھی ہم اس کو پہلے کر لیتے ہیں فور میں ڈاکومنٹ اور اس پی کے بعد ہم ایک پی اور یوز کر لیتے ہیں جس میں لور ایم ہم ٹری ورڈ پر لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ کیلی فورنیا یو ایسے لکھ دیتے ہیں دوبارہ سے ایک پی لیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ففٹی ایٹ کیلی فور نیا اور یو ایسے لکھا ہوا آوٹ پوٹ دیکھنے ہی ایسا بنائے تو سٹوئنٹس یہ ہے آپ کے سامنے ابھی آوٹ پوٹ آ رہا ہے اس کا ہم ابھی ہم اس کو کرتے ہیں سیٹ سب سے پہلے ہم اس کارڈ کے اندر جو ایمیج ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ہم آتے ہیں یہاں پہ سی ایس ایس میں کارڈ میں جو آئی ایم جی ہے اس کو آپ لگائیں ویس کوئی وان ایٹی پکسل تو یہ دیکھیں جو وان ایٹی پکسل اتنی بنتی ہے تو ہم اس سے بھی چھوٹی چاہیئے تو ہم اس سے کر لیتے ہیں وان تھرٹی پکسل تو وان تھرٹی اراؤنڈ ٹھیک رہے گی ہاں جی وان تھرٹی ٹھیک رہے گی اور اب ہمیں اس کارڈ میں چاہیئے پیڈنگ تو پیڈنگ ہم بوسٹ اپی یوز کریں گے اس کارڈ میں آکے آپ لگائیں پی تری تو یہ پیڈنگ بن جائے گی یہ دیکھیں پیڈنگ لگ گئی ہے کہ کہ آ ano تھوڑے سو راؤنڈ ہے تو آپ گوں ڈٹی لگا سکتے ہیں امیج کو کلاس راؤنڈ تو دیکھ لیتے ہیں کتنی蛋یا город تو یہ دیکھیں جی راؤنڈ ہو چکے ہیں اب ہمے امش اور اس کے درمیان میں گیپ اور Summit سے بھی اور امیج کے تھوپ سے بھی تو اس کے لیے ہم اس کو لگاتے ہیں تکلاس mt3 اور emb3 sambi top سے بھی تھری اور مارجن باٹم سے بھی تری تو یہ دیکھیں جی اس کا مارجن بھی آ چکا ہے اور یہ والا سیکشن بھی مارا کریئٹ ہو چکا ہے اب آپ نے ایک کارڈ بنا لی ہے اب اسی کال فور کو کریں کوپی اور اس کے نیچے پیسٹ کر دیں تین کارڈ مارے کریئٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد اب ہم امیجز چینج کر دیتے ہیں ان کی یہاں پہ جو امیج ہے اس کا نام ٹو ہے اور اس امیج کا نام میں نے تری رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ امیجز چینج ہو جائیں گی یہ دیکھیں جی امیجز چینج ہو گئی یہ سیکشن بھی مارا کریئٹ ہو گئے اب اوپر والے سیکشن میں یہ دیکھیں یہاں پہ گڑ بڑ ہوگی تھوڑی سی پیڈنگ کی وجہ سے پیڈنگ ٹاپ سے لگائی تھی تو ہمیں اس سیکشن میں پیڈنگ باٹم سے بھی لگانی چاہیے اس والے میں دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ پیڈنگ میں لگائی تھی ہم نے یہ پیڈنگ فائیو ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہا ہے دیکھ لیتے ہیں اگر ہاں پہ ہم نے پیڈنگ لگائی ہی نہیں بلکہ صرف ہم نے اس کو لگائی تھی تو ہمیں اس سیکشن کو بھی لگانی چاہیے پی فائیو لگا دیتا ہوں میں تو اس پیڈنگ کی میرا فیال ہے ضرورت اب نہیں رہی گی جو ہم نے ہیڈنگ میں لگائی تھی ابھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل اکوریٹ ہو گیا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ سیکشن کریٹ کرنا ہے یہاں پہ اس کا نام رکھ لیتا ہوں اس سیکشن میں آگے پہلے ہم کنٹینر کریں گے بلکہ اس میں بھی ہمیں بیک گرونڈ کلو لگانا ہے یہ والا تو بیک گرونڈ لگانے کے لیے آپ نے یہاں پہ پہلے سیکشن یوز کرنا سیکشن کو ایک کلاس لگائیں کلاس کا نام بی جی رکھ رہے ہیں کیونکہ بی جی ہم نے پہلے بھی یوز کیا ہے یہاں پہ ہم نے بی جی کو بیگرونڈ کلو لگایا ہو جو سیم کلر ہمیں مل جائے گا اس سیکشن میں بھی نیچے اور اس کے بعد ہم یوز کریں گے سوری بی جی کے بعد کنٹینر بنائیں گے ہم کنٹینر کے بعد رو اور رو کے بعد کال سکس کا یوز کریں گے کال سکس میں اب ہم نے لگانے اکورڈین تو اکورڈین کے لیے آپ گوش ٹیپ کی ویب سائٹ پہ آجیں کمپوننٹس کے اندر آکے پہلا ہی کمپوننٹ پڑھا ہوئے اکورڈین تو اس کا کوڈی ہے پڑھا ہوا اس کو آپ کریں کوپی کوپی کرنے کے بعد اس کال سکس میں اس کو پیش کر دیں فورمیٹ کریں آوٹ پٹ دیکھتے ہیں ذرا تو سوڈنس یہ آپ کے سامنے اکورڈین سے پہلے ایک ہیڈنگ بھی لکھنی تھی ہیڈنگ لگانا بول گئے ہم ابھی لگا لیتے ہیں اس رو کے بعد ہم ایک ایچ ٹو یوز کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ہیڈنگ کیا وگا یہ ڈی او ایم این ڈی ای ڈی او این ڈی ای 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 بھائی ڈی او اینڈڈی ای ڈی ای اور اس کو کر لیتے ہیں سٹائل کلاس سب سے پہلے تو یہ ٹیکس سینٹر ہوگا کیونکہ ہمیں ٹیکس سینٹر میں چاہیے پیڈنگ تھری لگا دیں یا فور لگا دیں اور وقی یہ ٹھیک ہے تو یہ ہیڈنگ بھی ماری کریٹ ہو چکی اب یہ اوپر والا سیکشن جو ہے اس میں ہم نے پیڈنگ لگائی تھی لیکن نیچے سے نہیں آ رہی تو اس کو بھی ہمیں منیج کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم جاتے ہیں پہلے اوپر والے سیکشن میں یہاں پہ ہم یوز کریں گے پیڈنگ کا پی فائیو لگا دیں کنٹینر کو تو یہاں پہ فائیو کی پیڈنگ آگئی ہے ٹاپ سے بھی اور باٹم سے بھی اب اس میں پیڈنگ تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے تو ہم نے جو اس کی پیڈنگ لگائی تھی نا اس ہیڈنگ کو اس پیڈنگ کو آپ ختم کر دیں یہ والی جو پی فور تھی تو یہ ختم کیا تو بالکل ایکوریٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں تو اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا مارجن دینا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایم بی تھری لگا دیں مارجن باٹم تو یہ آپ انہوں نے ورک کیسے کرنا ہے یہ ورک کریں گے آپ بھی جاو اسکرپ کے ساتھ تو جاو اسکرپ کے لیے آپ نے سٹیپ میں آنا ہے ڈاکس میں آ جائیں ڈاکس میں آنے کے بعد انٹروڈیکشن میں جہاں پہ ہم نے سی ڈین لنک اٹھایا تھا سی ایس ایس کا اب آپ نے یہاں پہ یہ جاو اسکرپ کا لنک لگانا ہے اس کو آپ کریں کوپی جاو اسکرپ والے لنک کو اور اس کو آپ نے جہاں پہ باڈی ٹیر کلوز ہو رہا ہے لاشٹ میں آکے آپ نے لکھنا ہے سکرپٹ سورس اس میں آکے پیش کر دینا ہے اب ڈاکس دیکھتے ہیں ذرا اکورڈین تو تو یہ دیکھیں اکورڈین ابھی ورک کر رہے ہیں اوپن بھی ہو رہے ہیں اور کلوز بھی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم یہاں پہ یہ پیڈنگ باٹم بھی لگانی پڑے گی تو ہم آتے ہیں ٹاپ پہ یہاں پہ ہم لگاتے ہیں ہیں پیڈنگ فائیو بی جی کو تو یہ فائیو کی پیڈنگ مجھ لے گی دونوں طرف سے اب اس کی پیڈنگ زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے اس کو الگ لگائی ہوئے تو آپ اس کو ختم کر دیں ہیڈنگ میں جو پیڈنگ ہم نے لگائی تھی یہ والی اس کو ختم کر دیا تو اب یہ اکوریٹ نظر آئے گا تو فرسٹ والا اکورڈین ہمارا اس طرح سے برکار ہے اب ہمیں دوسرے سائٹ پہ بھی اکورڈین رہی ہے یہ والا تو اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا سمپل آپ نے اسی کال سکس کو کر لینا کوپی جو کال سکس ہم نے بنائی تھی اسی کو کوپی کریں اور یہاں پہ پیش کر دیں تو سٹوینٹس یہ آپ کے سامنے دونوں اکورڈین ورک کر رہے ہیں اب ان میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک پہ میں کلک کرتا ہوں دونوں اپن ہو رہے ہیں یا دونوں کلوز ہو رہے ہیں اس کی ریزن سٹوینٹس یہ ہے کہ اگر آپ کو میں اکورڈین کا کوڈ دکھاؤں یہاں پہ لگا ہوا ہے کلیب ون اب یہ ایک آئی ڈی ہے یہ والی بیسیکلی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پہ کلک ہو تو یہ والی آئی ڈی اوپن ہونی چاہیے اب کلیب ون ہے یہ اسی طرح یہاں پہ آئے گی سیکنڈ میں کلیب ٹو تو یہ دونوں ورک کر رہے ہیں یہاں پہ کلیب ٹو لکھا ہوا ہے اسی طرح کلیب ٹھری یہ آجائے گا آپ کے سامنے اب جب آپ اس کے بعد جو کوپی پیس کریں گے اس میں بھی کلیب ون لگا ہوا اب اس میں آپ نے آکے ان کو چینج کر دینا آئی ڈیس کو جہاں پہ ون لکھا ہوا ہے اس کو آپ کر دیں فور اسی کو کوپی کریں اور اس ون کی جگہ آپ اس کو ریپلیس کر دیں فور اور یہاں بھی ون ہے تو اس کو بھی آپ فور کر دیں اس کے بعد نیچے آجائیں تھوڑا سا یہاں پہ یہاں ٹو لکھا ہوا اور یہاں پہ آپ اس کو فائیو کر دیں کلیب فائیو اس کی جگہ بھی آپ فائیو کریں اور اس کے بعد یہاں بھی ٹو لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ فائیو کر دیں اس کے بعد یہاں پہ آ گیا تھری اس کو آپ نے ایسکس کر دینا ہے یہاں بھی سکس اور یہاں بھی سکس اور takسن پہ بھی آپ نے سکس کر دینا ہے اب safer دیکھتے ہیں تو تو اب دیکھیں اس پر میں کلک کر رہا ہوں صرف وہی اوپن ہو رہا ہے اور وہی کلول ہو رہا ہے باقی یہ نہیں ہو رہا اب اس پہ کلک کروں گا تو یہ الگ سے ورک کر دیں تو ان ڈیس کو آپ نے چیک کر لینا ہے اور ان کو ریپلیس کر دیں گے آپ تو پھر وہی ورک کرے گا جس پہ آپ کلک کریں گے یہ آرگن گیا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک فوٹر کرییٹ کرنا ہے یہ والا فوٹر کرینے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک سیکشن بنانا ہے سیکشن کو آپ لگائیں کلاس اس کا نام ہم بی جی پریم بھی لگاتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں پریم بھی کیسا لگ رہا ہے گلر اس کے بعد آئے گا کنٹینر کنٹینر کے بعد رو اور رو کے بعد کال تھری کا یوز کریں گے کال تھری کو یوز کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ چار سیکشن میں آنے ہی یہ بڑے ہیں تین تین چھے تین نو تین بارہ کمپیٹ ہو جائیں گے اس طرح سے اس میں پہلا ہم لکھتے ہیں اس کو نام دے دیتا ہوں فوٹر یہاں پہ آپ سیکشن یوز نہ کریں یہاں پہ آپ فوٹر ٹیگ کا یوز کریں سیکشن کو ختم کریں یہاں پہ فوٹر بنا رہے ہیں تو فوٹر یوز کرنا چاہیے فوٹر لکھیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے فوٹر لوگو یہ ایک ڈیو ہوگی اس میں آپ ایچ تری کا یوز کر ہوگا ہے اور اس کے بعد ایک پیرا گراف ہے لور ایم ٹوانٹی ورڈیوز کر لیں اور اسے کر لیں فور میں ڈاکومنٹ اوٹ پٹ دیکھتے ہیں تو سٹوینٹس یہ آپ کے سامنے اوٹ پٹ آ رہا ہے سب اور اب ہم اس میں پیڈنگ اپلائی کریں گے پیڈنگ آپ اس فوٹر میں ہی اپلائی کر سکتے ہیں پی فائیوز کر لیں تو پورے فوٹر میں فائیو کی پیڈنگ مل جائے گی یہ دیکھیں تو اب ہمیں اس پورے فوٹر کا کلر جو ہے وہ وائٹ چاہیے تو آپ یہاں پہ آکے اسی فوٹر میں ٹیکس لائٹ لگا لیں گلاس جس سے جتنا بھی کنٹنٹ ہوگا فوٹر کا وہ لائٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں لائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں یہ والا سیکشن کریٹ کرنے تو اس کے لیے ہم اس کال تھری کے بعد کال تھری اگین یوز کریں گے اس میں ہم لکھیں گے کمپنی کمپنی نام کی گلا سنا لیتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہے ایک ہیڈنگ یہ تھوڑا سا بڑا نظر آ رہا ہے یہ باقی لسٹ بنی ہوئی ہے تو اس میں ہم یوز کر لیتے ہیں ایچ فائیو کا ادھر لکھ دیتے ہیں کمپنی سی او این پی اے کمپنی اور اس کے بعد یو ایل یوز کریں یو ایل میں ایل ایوز کر لیں اور اس میں کیا کچھ لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں گلوبل لوکیشن اور اسی کو کوپی پیش کر لیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے تھوڑا سا اوٹ پٹ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اوٹ پٹ آ رہا ہے اس پر ٹھیک ہے اب ہمیں یہ تھوڑا سینٹر میں کرنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ نے اس میں آ کے کلاس یوز کرنی ہے ہیڈنگ میں ٹیکس سینٹر کر دینا آپ نے تو ہیڈنگ سینٹر میں ہو جگی ہے یہ دیکھیں تو یہ بڑی عجیب سی لگ رہی ہے تو ہمیں یہاں پہ اس کو بھی مارجن لگانا پڑے گا تھوڑا سا تو آپ یو ایل میں آ کے کلاس لکھیں یہاں پہ آپ یوز کریں مارجن سٹارٹ تری تو یہ دیکھیں جی تری کم لگ رہا تو آپ فائیو کا یوز کریں فائیو ٹھیک رہے گا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ نے یو ایل میں آکے ایم ایس فائیو کا یوز کی ہے مطلب مارجن سٹارٹ سے فائیو کا یہ سیکنڈ سیکشن بن گیا اب اور اب ہمیں یہ ڈاٹس ختم کرنے ہیں تو ڈاٹس ختم کرنے کے لیے ہم سی ایس ایس میں آکے یو ایل جتنے بھی ہیں اس پورے فائل میں اس کو کر دو لسٹ ٹائل نن تو ڈاٹس ختم ہو جائیں گے کیا ہو گیا بھئی باغل ہو گیا یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں اب ہمیں ان کے درمیان میں مارجن چاہیے تو آپ مارجن اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہر ایک ایل ایک اندر کلاس رکھا لیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سی ایس ایس میں آکے یو ایل میں جو ایل ای ہے اس میں مارجن بٹم لگا دیں آپ کوئی آٹھ پکسل کا تو یہ سب ہی میں اپلائی ہو جائے گا اس طرح سے تو یہ دیکھیں آٹھ پکسل کا مارجن آ چکا ہے ان کے درمیان میں تھوڑا سا چینج کرنا ہے تو آپ بارہ کر لیں اس کو بارہ ذرا اچھا نظر آئے گا تو یہ دیکھیں بارہ کا مارجن آ چکا اب ہمیں اسی کو کر لیتے ہیں کوپی پیسٹ کال تھری کو یہ جو ہم نے بنائی ہے کال تھری یہاں پیسٹ یہاں بھی پیسٹ اور دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا پوٹر ریڈی ہے صرف ہم نے ٹیکس چینج نہیں کیا ٹیکس جو ہے یہ اوپر والا میں چینج کر دیتا ہوں ایمپیکٹ اور پارٹنرشپ کر دیتا ہوں یہاں پہ ہے پارٹنرشپ پارٹنرشپ اور یہاں پہ ایمپیکٹ اس کی جگہ پہ ایمپیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا آ چکا ہے یہاں تو پوٹر دیزائن ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اس اگزیمپل کو سامنے رکھتا ہوں تو آپ کوئی بھی ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ مارجن تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو میں دیکھ لیتا ہوں یہ بیسکلی پیڈنگ آ رہی ہے انسپیکٹ کریں اور اس پہ میں آتا ہوں لے کے تو یہاں جی یہ پیڈنگ آ رہی ہے نیو بار جو یوز کر رہا ہے اس میں پیڈنگ بائی ڈیفالٹ آ رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ آ جائیں نیو میں نیو میں آپ یہاں پہ آگے پیڈنگ زیرو کر لیں تو اب بلکل ٹھیک ہو گیا ہمارا ہیڈر سیکشن اگر کوئی آپ کا اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوسٹن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہاپ فولی آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم بوسٹ ایر میں کتنی آسانی سے ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور گیٹ نولیج چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے